نمسکار مطروں پچھلے کچھ سمیہ میں حادثات جیسے کیس ہوئے جس نے حیوانیت کی ساری راستائیں ساری جکڑوں کو توڑ دیا انسانیت کو چور چور کر دیا اور سرمسار کر دیا اور اہی سب کاروں کی وجہ سے مجھے ویڈیو بنانا پڑ رہا ہے یہ ویڈیو پوری طریقے سے ناری سکت پہ سمرپی تھے ہمارے دیش میں ہمیشہ سے میلاؤں کے ساتھ اتیچار ہوا ہے ان کا دمن ہوا ہے آج بھی زیادہ تر گھروں میں لڑکوں کی تلنا میں لڑکیوں کو نم درجہ دیا جاتا ہے یا انہیں بوف سمجھا جاتا ہے آدھونک سے آدھونک گھروں میں بھی آدمی ماں باپ پتھ ہونے کی آکانچھائیں کرتے ہیں یگے کرتے ہیں کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ سماج اب بدلنا ہے پس سوال یہ ہے کیا یہ سماج اتنی تیجی سے بدلنا ہے جتنا کی بدلنا چاہیے اور اگر سماج کو بدلنے میں اگلے پچاس سال اور لگ جائیں گے تو کیا آج کی لڑکیوں کو اس کا انتجار کرنا چاہیے اور اپنے ابھی جیون کے آوتی دیر ہی نہیں چاہیے ایک بات یار رکھئے کہ آپ کی خوشی کی جمعہ داری آپ کے ہی کندوں پر ہے جیون میں آپ اپنے بہت سارے رشتے داروں بھائی بین یہاں تک کی ماتا پتا کو سمجھ آنے پر کچھ ایسا کہیں گے یا سنیں گے یا ایسا بلتاو کلتے ہوئے دیکھیں گے جس سے آپ کو بھی اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ آپ ان کی پیاتمتہ میں نہیں ہیں ایسے سمجھ میں آپ اپنے کو بہت ایسا ہے محسوس کریں گے سب سے پہلی چیز جو آپ کو اپنے جیون میں کرنی ہے وہ ہے آت نربر بننا آپ کو سممان تبھی ملے گا جب آپ اپنے پیروں پر کھڑی ہوں گی تب آپ کسی بھی چنوٹی یا کسی بھی سمجھا کا خود ہی سمادھان کر پائیں گی اور کوئی بھی انکول پرستیتی جھیل پائیں گی یار رکھئے اگر آپ اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہوں گی تو ایک ویوسطہ اور گلامی کا جیون آپ کی پتچھا کر رہا ہے آپ اپنے گھر میں کسی اور سے امید مت رکھئے کہ وہ آپ کی بات کو سمجھیں گے آپ کی آکان چھاؤں اور آپ کو سپنوں کو پورا کرنے میں مدد کریں گے آپ کی آجادی صرف آپ کے ہاتھ میں ہے اگر کسی کا صحیحو یا سپورٹ آپ کو ملتا ہے تو بہت اچھا ہے لیکن پوری طرح سے اس پاس کو سمجھ لیجئے کہ آپ کو سویم ہی سماج کی بیڑیوں سے آجاد ہونا ہے آپ کچھ بھی لیجئے کبھی بھی آپ دھکیا نوسی ویچالدھارہ اور اس پیزان پرس سماج میں لوگوں کی سوچ کو ایک اسطل سویارہ پریبولتیت نہیں کر پائیں گی دوسرے کیا سوچتے ہیں یہ آپ کی سمجھیا نہیں ہے لیکن اگر سماج کی ممان سکتا آپ کی جیون کو ناکراتمک طریقے پرحابیت کرتی ہے تو آپ کو اپنے ہیتوں کے بارے میں خود ہی سوچنا پڑے گا یار رکھئے آپ خود ہی اپنے بھویسی کی جننی ہیں اگر آپ اپنے پیروں پر کھڑی ہوں گے تو آپ کو اپنے سماج اور اپنے گھر میں بھی سمان ملے گا اور سسرال میں کوئی دبا بھی نہیں پائے گا اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لڑکی کو سسرال میں اس کا پتی پوری طریقے سے نینتر میں رکھتا ہے اور اگر وہ کسی بھی کار کے لیے نہ کریں تو تورنت اس سے یا کہتا ہے کہ اپنا سمان اٹھاؤ نکل جاؤ وہ ایسا اس لیے کہہ پاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ پتنی ویوہ سے پوری طریقے سے اس پر نربھر ہے کماتی نہیں ہے آپ نربھر نہیں ہے تو کہاں جائے گی اسے جھکنا پڑے گئی جب لڑکی کسی پر نربھر ہوتی ہے تو اس کو نینتر کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اور وہی سب چاہتے ہیں آپ کو سب کا سمان کرنا ہے لیکن کسی کے نینتر میں نہیں آنا ہے آپ کی زندگی آپ کو اپنی سلطوں پر جینی ہے اگر آپ کا کوئی ساتھ نہیں دیتا تو اس سے نہ تو ساتھ کی امید کریے اور نہ ہی اپنے آپ کو آسائے سمجھئے اس وقت کو ساتھ پانے کے لیے اس کو مت منائیے کس کس کو منائیں گی آپ لوگوں کی سہنبھوت کی تلاس میں مت رہیے عجت اسی کی ہوتی ہے جو مجبوط ہوتا ہے کوئی بھی آدمی سمانوائی لڑکی کبھی ایسا جیون نہیں چاہتی جس سے اسے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اپنے پتا یا پچپن نربھر ہونا پڑے آپ کو ایک ایسا ہی جیون جینا ہے جس سے کوئی بھی آپ پر اپنا نرنے تھوپ نہ سکے بھارت کے سماج میں ایک لڑکی کے پیروں میں بیڑیاں ڈالنا بہت پہلے سے شروع ہو گیا ہے بچپن سے اسے کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا ہے کس طرح لوگوں سے پیس آنا ہے کون سے کھیل کھیل لیں ہیں کون سے نہیں کھیل لیں کس سے ملنا ہے کس سے نہیں ملنا اور بھی انیک طریقے چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ اگر وہ ایسا نہیں کریں گی تو بہت بڑا پاپ ہو جائے گا چھوٹی چھوٹی باتوں پر انہیں ٹوکا جائے گا انہیں سیمائیں نہ لانگنے کیلئے کہا جاتا ہے جو سیمائیں پروشتہ کرتے ہیں اگر وہ کبھی کسی کو بات کو نہ مانے تو انیکوں طرح کے دل دکھا جاتے ہیں ایک طرح سے انہیں پروشتوں کی ادھینتہ سویکار کنہ سکھایا جاتا ہے دکھ کی بات تو یہا ہے کہ استری کے دون کا جمعیدار صرف پروشی نہیں بلکہ دوسری استرییاں بھی ہیں اکثر پریوار میں پروشوں کو یا مہلائیں بتاتی ہیں کس طرح لڑکی کو کنٹرول میں رکھنا ہے اکثر لڑکی کی ماں چاچی تائی بہابی اتیائت کو یا پسند نہیں آتا کہ وہ ستنت روپ سے اپنے فیصلے لے سکے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ لڑکیوں کی سادھی جلد پر اس پر دباؤ بنایا جاتا ہے کئی بار یہ دباؤ لڑکوں پر بھی ڈالا جاتا ہے لیکن زیادہ تا لڑکیوں پر دباؤ ادھیک ہوتا ہے انہیں ایک امسیمہ دے دی جاتی ہے اس سے پہلے اپنا کیجر بنا لو ورنہ سادھی کر دیں گے ویوہ آپ ایک طرح نجی فیصلہ ہونا چاہیے چاہے وہ بات لڑکے کی ہو یا لڑکی کی آپ کو سادھی کب اور کس سے کرنی ہے یا بھی آپ کا نلنے ہونا چاہیے آپ اس بات کو بلکل پرواب مرس کیجئے کہ گھر والوں کو دکھ ہوگا یا ان کا اپنا سوال تھے کہ وہ آپ کا جیون آپ کو ویسا بتاتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں جیسے وہ چاہتے ہیں اگر وہ واسطہ میں آپ کے ہی تیسی ہیں تو آپ کی خوشی میں ہی ان کی خوشی ہونی چاہیے آپ کو لو مریج کرنی ہے آرینج مریج کرنی ہے یا آپ کا نلنے ہونا چاہیے اور ویوہ ایک ایسا نلنے ہے یا تو آپ کو ہی کرنا ہے اور یا اس میں پوری طرح سے آپ کی سکتی ہونی چاہیے کسی بھی طرح سے آپ دباؤں میں مت آئیے آپ کی سادھی گھر والے اس لئے جلدی کرانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو بہت سمجھتے ہیں اگر آپ ان کی اس بات سے تناؤ محسوس کرتی ہیں تو کچھ سمیے کے لئے گھر چھوڑ دیجئے اور اپنی کسی دور کس اہلی کے ساتھ سپٹ ہو جائیے جس سے روج آپ کو سادھی کے تانے نہ سننے پڑیں اور آپ کا دماغ بھی سانت رہے ایک تو پہلے ہی آج کل گلہ کٹ کمپٹیشن کا تناؤ ہے اوپر سے ایک اور مانسک تناؤ کہ آپ کے پاس ایک نلدھاری سمجھ ہے یہ سب مل کر آپ کو دپسن میں ڈال سکتے ہیں اگر آپ سے تناؤ ہینڈل نہ ہو تو آپ گھر سے دور کسی شہر میں چھوٹی موٹی نوکری کلتے ہوئے تیاری کر سکتے ہیں آج کل تو بہت ساری ایسی نوکریوں کے بھی کلپ موجود ہیں جس میں آپ گھر پیٹھے ہی پیسہ کما سکتے ہیں جیسے بلاغنگ ہو گیا ایسی ایو ہو گیا گرافکس ہو گیا کنٹینٹ رائٹنگ ہو گیا ٹانسلیشن سوسل میڈیا مینجمنٹ اور اتیاد لیکن پریوار کی نلدھاری سمجھ کی سلط کے آگے گھٹنا کبھی مت دیکھنا سو ہمیں ویکنند کی بات یاد رکھئے جب دل اور دماغ میں جنگ ہو تو ہمیسا دل کی سننی چاہیے ایک بات یا بھی یاد رکھئے کہ آپ کو ایسا کبھی نہیں سوچنا ہے کہ آپ کا ور آپ سے عدیق یوگ ہونا چاہیے اور آپ سے زیادہ کمانے والا ہونا چاہیے آپ صرف ویکتی کی گھڑوں کو دیکھ کر آگے بڑھئے اور باہر کی چیزیں آپ خود بھی کما پس پاس رکھتی ہیں اچھا ہے گھروں میں لڑکیوں کے تلنا لڑکوں سے کر کے انہیں نیچہ دکھا جاتا ہے اس کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے واجہ کہ ان کے آت میں سواس کو توڑ دینا ان کے اندر ہی انبھاؤنا بھل دینا جس سے وہ نیانتر میں آ سکیں آپ کو اس کے خلاف جتنا ہو سکے آواز اٹھانی ہے ساتھ ہی آپ کو یا بھی یاد رکھنا ہے یہ آپ کو اپنے کوسل کو نکھارنے کے لیے سویمی پہل کرنی ہوگی آپ کو اپنے عدیقاروں کے قانون جاننے ہوں گے اور یا کسی بھی طرح سے آپ کو پتاریس کیا جاتا ہے تو ضرورت پڑھنے پر قانون کبھی سارا لے سکتے ہیں ایک بار آپ اپنے قانونی عدیقاروں کو جان لیں گی تو آپ اسے علجنے میں لوگ دسواس سوچیں گے آپ کے ویوہار میں ایک الگ ہی آتمسواس اور چہرے پر الگ ہی تیج ہوگا یاد رکھئے لوگ تبھی کسی کو دباتے ہیں جب وہاں دکھتے ہیں آپ کبھی بھی مت سوچئے کہ آپ لڑکوں سے کم ہیں اور آپ کو محنت کر کے ان جیسا بننا ہے آپ کو کسی کس وقت ہی نہیں چاہیے آپ اپنے آپ کو ہر روح نکھالتی جائیے جیسے مان لیجئے پولیس کی نوکری میں پلسوں کے بعد محلاؤں کو بھی گن چلانا سیکھنی پڑتے ہیں وہاں یا نہیں کہہ سکتی نہیں کہ مجھے گن چلانا نہیں سیکھنا کیونکہ میں ایک محلاؤں ہوں بہت بات دیکھا جاتا ہے کہ لڑکیاں اپنے کوسل پر کام نہیں کرتی اور پھر یہ سکایت کرتی ہیں کہ انہیں کام کا دام پولسوں کے مقاولے کم ملتا ہے آپ اس میں بیٹ بھاؤ کیا جاتا ہے بینہ کارن کبھی بھی آپ اپنے آپ کو پیڑت نہ سمجھئے اور نہ ہی دکھائیے اگر آپ اپنے آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر پیڑت دکھائیں گی تو آپ آسان بھوت پلتوں لے پائیں گی پر لچ کو کبھی نہیں پیٹ پائیں گی آپ کو جیون کو ایک سنگست کی طرح دیکھنا ہے اور یا امید نہیں کرنے کیونکہ آپ اسطری ہیں تو کچھ چیزیں آپ کے لئے آسان ہونی چاہیے کئی بار آپ کے دوستوں کے دورہ آپ کو یک کھا جائے گا کہ کچھ آتے ہیں آپ کو لڑکوں کی کوپی کرنی ہیں اور آپ کو لڑکوں کے برابر آئیں گی جیسے عبد بھاسا کا استعمال کرنا سراب یا سیگرٹ پینے لڑکیاں ازنی دکھنے کے دباؤں میں ان بیرسانوں میں پڑھے آتی ہیں یاد رکھئے کہ آپ کو اپنا اسطر گرا کر کسی کی برابری نہیں کرنی آپ جیسی ہیں وہ ایسی ہی اچھی ہیں پچھڑے رہ جانے کا بھے دکھا کر وہ آدمتہ کے نام پر لڑکیوں کو آسانی سے کچپٹلی بنا دیا جاتا ہے آپ کو اس جال میں نہیں بھسنا ہے آپ کو جان بوجھ کر ایسی چیزیں کہیں جاتی ہیں جس سے آپ فیسن کے نام پر نینتیت ہو جائیں آپ کو ویکسیل رہنا ہے اور کسی بھی طرح سے ان بہکاموں میں نہیں آنا بہت بار آپ کے ساتھ ایسی پرستیتیاں آئیں گی جس سے گھر کا بہت سارا کار آپ کرنا ہوگا جس سے آپ کے پاس پڑھنے کے لیے کم سو میں بچے گا ایسے میں آپ یاد رکھئے کہ اگر آپ مدھم ورگی پریوال سے ہیں تو نمرتہ پروک اپنے ابھیواقوں سے آگرہ کریں کہ وہ کوئی نوکر اتیاری رکھ لیں جس سے آپ کا سمیہ بچیں اگر آپ کوئی نوکر رکھنے میں اثمال تھیں تو گھر کے کار میں ماں باپ کا ہاتھ بتانا آپ کا خرطب ہے پھر وہ کوئی لڑکا بھی چاہے نہ ہو کیوں یہ لڑکی بھی ہو ایسے میں کام کرنے میں آپ کام میں ہیٹ فون لگا کر لیکچر سن سکتے ہیں اور بعد میں جب سمیہ ملے تو ویسے کو چلتے پھلتے نہیں پرس جا سکتے جیسے گڑی تو وہ پرسکتی ہیں اگر آپ واقعی میں اپنا قریدہ بنانا چاہتی ہیں تو کام کے علاوہ جسنا بھی سمیہ ملے آپ کو پوری طرح پڑھائی میں دینا ہوگا اور نہ کی پھالتوں کے دھاراوائیکوں میں یا دوستوں کے ساتھ باتشیت میں بہت سی سسیاں جو ہوتی ہیں وہ ایسا کرتے بھی ہیں اور سفل بھی ہوئی ہیں انت میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ کا کیریئر آپ کے جیون میں سب سے مہت پونڈ ہے اس سے آپ کو جیون میں کسی وریکٹ سے بھی اوپر رکھنا ہے کیریئر ہی آپ کا دھرم ہے جیون کی ہر وہا چیز جو آپ کو کیریئر کی طرف لے جائے وہ آپ کی سگی ہے اور جو کیریئر سے دور لے جائے وہ آپ کی پرائی اور جو پچھلے کچھ دنوں ہو رہا ہے وہ سربندگی کے لائک ہے اب میں پوری طرح اس کی نندہ کرتا ہوں اور سرکار سے بھی آگرہ کرتا ہوں اور فلس پساسن سے بھی کہ جو آروپی ہیں ان کی چھانبین کی جائے اور جو آروپی سچ میں پائے جائے ان کو جلد سے جلد کڑی سجا ملی دھنواد امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا